اسلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہم سب کے لئے اس ولی کامل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ چتنے بھی ہندوستان بھر میں لوگ ہیں پورے ورلڈ میں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کرونا جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو کرونا سے جو سکار ہے جو کرونا کے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل صفہ دے اور جل سے جل وہ اپنے گھر پہنچے اسی دعا کے ساتھ ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں سب کو اس بیماری سے اللہ پاک محفوظ رکھے ایسی دعا کرتے ہیں اور چلیے ہم اب ویڈیو سرو کرتے ہیں انور بھائی آپ کو پوری ہسٹری بتائیں گے اس ولی کامل کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام کو میرا پیار برا سلام میں آپ کا مہزبان انور حسین خلیفہ سنجری ٹورسین ٹاویز آیوجید گرسیسہ اور گرین کچھ کے مادیم سے آج آپ کی خدمت میں زیارتِ اولیاء اکرام اور کچھ کی سرجمی پہ ایک اتیاسک نگری اور اتیاسک سہر جس سہر میں تقریباً آج سے تین سو سال پہلے کچھ کی سرجمی کا ایک بڑا سہر تھا اور کئی سارے بزرگان دین اولیاء اکرام دین اسلام کی تبلیغ کی ان کے علاوہ بہت سارے وہاں کا اتیاس ہے وہاں کی معلومات ہے اور کچھ کا بڑے سے بڑا سہر جس کا نام لکپت ہے اور لکپت بھوش سے تقریباً ایک سو پچیس یا تیس کلومیٹر پہ ایک بورڈر ایریا پہ یہ لکپت ایک گاؤ ہے پرانا سہر تھا اس جمانے میں تقریباً پیتالیس ہجار کی آبادی والا ایک بڑا سہر کچھ کی سرجمی پہ تھا اور اس جمانے میں کئی سارے بزرگان دین اولیاء اکرام اس سرجمی پہ اپنا قیام کیا تھا اور ان کے علاوہ وہاں جو اس جمانے میں جس طرح سے آبادی تھی اس طرح سے وہاں کی جو بیپار تھا دریا کنارے پہ سمندر پہ اس جمانے میں بڑی بڑی ناؤ اس سہر میں آتی تھی اور کچھ کا بڑے سے بڑھا اس جمانے میں یہ پوٹ تھا تو اس سہر کا نام لکپت ہے اور لکپت میں اس جمانے میں لاکھوں کوریوں کے حساب سے بیپار ہوا کرتا تھا اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا لکپت اور لکپت میں بہت سارے بزرگانِ دین اولیاء اکرام ہے ان میں سے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں آسی کے رسول ایک مہان بزرگانِ دین اولیاء اکرام ہے جس کا نام گوست مامند رحمت الالے سے پہچانے جاتے ہیں ایسی مہان استی کے بارے میں انشاءاللہ آپ تک معلومات دیتے چلیں تو چلو دوستو آج ہمارا سفر سنجری ٹوٹسین ٹاویلز کا سفر زیارتِ اولیاء اکرام اور زیارتِ اولیاء اکرام میں آسی کے رسول گوست مامند رحمت الالے کی بارگاہ کی زیارت کرے اور ان کے علاوہ وہاں کی معلومات حاصل کرے یہ ایک آسی کے رسول گوست مامند رحمت الالے آج سے تقریباً ایک سو ستر یا آسی کلومیٹر ایک سو آسی کے آس پاس اس جمعانے کے مہان ولیے کامل ہے اور آسی کے رسول بھی ایسے آسی کے رسول ہے چھوٹی عمر میں تقریباً سات آٹھ سال کی عمر تھی اس دوران دل میں یہ ارادہ ہوا اور اپنے نانا جان عجب بیتولہ کے سفر پہ جا رہے تھے اس دوران دل میں یہ ارادہ ہوا اگر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور وہاں جاؤں لیکن نانا جان نے کہہ دیا بیٹا ابھی نہیں آپ کو دوسری مرتبہ لے جائیں گے چھوٹی عمر تھی کیونکہ اس جمعانے میں کوئی بان بیوار کا ویوستہ نہیں تھی لیکن دریہ کنارے سے ناؤ میں بیٹھ کے حجب بیتولہ کا سفر کیا جاتا تھا کھانا اکابتولہ سریف کا تواب کیا اور حجب بیتولہ کا سفر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہاں حضور پاک کی بارگاہ میں زیارت کی اور حاضری دی تب نانا وہاں دیکھ گئے اور کہنے لگے بیٹا آپ کا مرتبہ اونچہ ہے بہت بڑا ہے اس طرح سے آسی کے رسول ان کا لقب ہو گیا اور وہ چھوٹی ناؤ آج بھی درکہ سریف میں موجود ہے ویسے تو دیکھنے جائے تو گزرات کی سرچمی پہ کئی سارے بزرگان دین اولیاء اکرام ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بزرگان دین اولیاء اکرام کچھ کاتھیاوار اور گزرات کی سرچمی پہ آرام کرتے ہیں قیام کیا ہے اور دین اسلام کی تبریق کی ہے لیکن پورے گزرات کی سرچمی پہ اگر دیکھنے جائے تو بزرگان دین اولیاء اکرام کا مزار تو بہت سارے ہیں احمد آباد کی سرچمی پہ دیکھنے جائے تو احمد کھٹو کا جو دربار ہے وہ بھی بہت بڑی دربار ہے نقصی کام اس طرح سے کیا گیا ہے دیکھنے جیسا ہے لیکن ان سارے بزرگان دین اولیاء اکرام کے دربار کی نقصی کام ہم دیکھنے جائے تو کچھ کی سرجمین لکپت کی سرجمی پہ آسی کے رسول گوش وامن کا جو کبہ ہے وہ اس طرح سے آرٹیکل کیا گیا ہے اس جمانے میں لیکن درگاہ سری بہت خوبصورت دیکھنے جیسی ہے ان کا جو نقصی کام ہے ایسا نقصی کام مجھے نہیں لگتا ساید پورے گزرات کی سرجمین پہ کہیں بھی ہو ایک خوبصورت مزار پاک ہے اور بڑیا مزار پاک ہے آپ کچھ جب بھی آئے تو اس درگاہ سریف کی زیارت جرور کرے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کچھ کی سرجمین پہ ایسے بھی مہان بزرگان دین اولیاء اکرام آرام کرتے ہیں اور درگاہ سریف بہت خوبصورت درگاہ سریف ہے اور یہ گونس مامند رحمت اللہ علیہ ایسی مہان ہستی ہے ان کا جہاں مقدس تربار ہے جس جگہ پہ وہ آرام کرتے ہیں وہ جمین کے اندر نہیں ہے ان کا لاسہ مبارک جمین کے اندر نہیں ہے اچھی کھٹ پہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس جمانے میں دو بزرگان دین اولیاء اکرام جب آمنے سامنے آگئے تو اپنی باتوں میں ایک دوسرے کو جس طرح سے باتیں کی اسی طرح سے گونس مامند کو ایک بزرگان دین اولیاء اکرام سامنے باکرسا کہے دیا تھا کہ آپ کو جمین جگہ نہیں دے گی تو اس کے بعد آسی کے رسول گونس مامند دنیا سے پردہ کر گئے تو اس کے بعد جہاں ان کو دفن کیا جا رہا تھا جہاں ان کی کبر کھو دی جا رہی تھی اس جگہ پہ پانی نکلتا تھا تو مریدوں نے اس جمانے میں جتنے بھی ان کے مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ سامنے باکرسا اب ان کو جگہ نہیں ملے گی زمین جگہ نہیں دے گی تو اس کے بعد ایک زمین پہ ایک کھٹیا رکھا گیا اور کھٹیے پہ ان کا لہسہ مبارک رکھا گیا جنازہ رکھا گیا اور اس کے بعد ارد گرد چاروں ڈشاں میں پتھروں کی دیوال بنائی گئی اور اس کے بعد اس پتھروں کی دیوال پہ ایک آٹیکل کے حساب سے کبہ بنایا گیا ایسی مہانستی ہے ویسے تو دیکھنے جائے تو پورے ہندوستان کی سرجمی پہ ایسی چار مہانستی ہے جن کا لہسہ مبارک یمین میں نہیں ہے ایک ہے آسی کے رسول گونس محمد رحمت اللہ جو لکپت کی سرجمی پہ ہے دوسری مزار ہے دریہ کنارے پہ جکھو کے پاس شکران پی رحمت اللہ تیسری مزار ہے حاضی علی سمندر کے بیچ میں ہے جو بمبے میں ہے اور چوتھی مزار ہے یوپی میں سفی پور سریف جہاں مہان ولی کامیل خواجہ محمد عارف سرکار رحمت اللہ جن کا لہسہ مبارک آج بھی ایک کمرے میں صندوق رکھی گئی ہے اس لکڑے کی صندوق میں موجود ہے آج بھی موجود ہے برسط نکل گئے صدیہ نکل گئی لیکن ایسے مہان ولی و کامیل جس طرح سے آرام کرتے ہیں وہ ایک بڑی کرامتی ہے تو اس طرح سے لکپت کی سرجمی پہ ایسی مہان استیاسی کے رسول گونس محمد رحمت اللہ ہے اور ان کی دربار کی آپ زیارت کرے ہم آج آپ کو یہ درگاہ شریف کا پورا منظر دکھاتے ہیں اور ان کے علاوہ یہ سامنے پانی جس طرح سے پانی ہے پانی کا طالب ہے یہ پانی کا طالب وہ طالب ہے اگر کسی انسان کو خزلی ہوئی ہو یا سریر میں کوئی بھی تکلیب ہو تو اس پانی سے نایا جائے وہ پانی سریر پہ لگا دے تو انشاءاللہ اس کو صفحہ مل جاتی ہے ایسے کرامتی پانی ہے تو اس طرح سے ہم نے آج آپ کی خدمت میں لکپت کی سرجمیک اور عاشق کے رسول گونس محمد رحمت اللہ کی بارگاہ کی زیارت بھی کروائی اور وہاں کی جو معلومات ہے چھوٹی معلومات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دیر ساری معلومات مل جائے اور بزرگانے دین علیاء اکرام کے دربار کی صحیح طرح سے تو آپ سب ہمارے ساتھ سنجری ٹوٹسین ٹاویلز آئیوچید گھرسیسا انور حسین خلیفہ موبیل لمن نائن ایٹو ڈبل فائی ڈبل سیون فائی ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون آپ کو کچھ سے لے کر کاتھیاوا گزرات پورے بھارت کی سرجمین کچھ سے لے کر بنگاڑ کی کھاڑی تک اور کسمیر سے لے کر کنیا کماری تک جہاں کہیں بزرگان دین اولیاء اکرام آرام کرتے ہیں ان کی آپ کو ڈیٹیل اور مائتی صحیح طرح سے گائیڈنس انشاءاللہ ملتی رہے گی